ملک میں ضرورت ہو اور جن اشیاء کی ملک میں ضرورت ہو اور انہیں خرید کر ملک میں لائے جائے ان اشیاء کو درامداد کہا جاتا ہے ملکی معیشت میں برامداد اہم کردار ادا کرتے ہیں جس ملکی برامداد جتنی زیادہ ہوں گی اتنے ہی ذریم بادلہ میں اضافہ ہوگا اور ملک مالی طور پر مستحکم ہوگا پاکستان کی اہم برامداد کون کون سی ہیں پاکستان بنیادی طور پر ایک ذری ملک ہے اس لیے برامداد کا تعلق زیادہ تر ذری اشیاء سے ہے پاکستان جو چیزیں برامد کرتا ہے ان میں سوتی دھاگات، سوتی کپڑا، اونی کپڑا ریڈی میٹ گارمنٹس، ٹیکسٹائل، چاول چمڑے کا سامان، کھیلوں کا سامان، کارین علات جراہی، مچھلی، مچھلی کا تیر، پھال اور سبزیاں وغیرہ شامل ہیں پاکستان یہ اشیاء سعودی عرب، دبئی اور دیگر اشیاء اور افریقی ممالک کے علاوہ امریکہ، جاپان، ہانگ کانگ اور یورپ کو بھی برامت کرتا ہے پھر آ جاتی ہیں درامداد پاکستان کی اہم درامداد میں گاڑیاں، گاڑیوں کے پرزے کیمیکلز، کھا دیں، عدویات، مشندری، لوہا، پیٹرول، زنتی، خام مال سٹیشنری، چائے، کھانے کا تیر اور دفاعی سامان وغیرہ شامل ہیں پاکستان میں یہ چیزیں زیادہ تھا چین، جاپان، امریکہ، کوئیت، سعودی عرب اور ملائشیا کے علاوہ دیگر ایشیا، یورپی اور افریقی ممالک سے منگوائی جاتی ہیں تجارتی توازن جب ملکی برامداد اور درامداد کی مالیت برابر ہو تو اسے تجارتی توازن کہتے ہیں چونکہ ہم زیادہ مالیت کا سامان درامت کرتے ہیں اور کم مالیت کا برامت کرتے ہیں ان کو معاشی اسلام میں تجارتی خسارہ کہتے ہیں جو عرصت راہ سے چلا آرہا ہے اس لیے ملک بھاری گرزو تلے دب گیا ہے جب تک برامداد میں اضافہ نہیں ہوتا تجارتی خسارہ کام نہیں ہو سکتا